اسلام علیکم میں یوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت خوبصورت سا اپٹہ ڈیزائن دکھانے والی ہوں سمپل اور بہت آسان ہے بنانے میں اچھا یہ میں نے لے لیا ہے سیلکی پٹی یہ آپ نے جتنی بھی آپ نے سلیوز بنانے ہیں چاک بنانے ہیں دامن پہ لگانی ہے دپٹے پہ لگانی ہے تو آپ اسے ساپ سے تیار کر لیں سکس انچ چڑائی لینی ہے آپ نے اس پٹی کی اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی کلرز کے جو پڑے میں سیلک وغیرہ کے پیسز آپ چاہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کپڑا بزار سے بھی لے سکتے ہیں تین بائے تین انچ کا سکوئر آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سکوئر کو ہاف کرنا ہے اور ہاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے اچھا پٹی جو مین پٹی ہے نا ہماری جو میں نے ریڈ لی ہے تو آپ کسی بھی کلر کی لے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ وہ موسلی تو تو پٹے کی بیک سائیڈ سے ہی نظر آتی ہے فرنٹ سائیڈ سے نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا اس طریقے سے سارے سکوئرز کو آپ نے ہاف کٹ کر لینا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے زگزگ والی گوٹہ دوری گوٹے کے پھول گوٹے کے پتے اور ساتھ میں یہ گول والے گوٹے کے پھول یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پٹی کی ایک سائیڈ کو نیچے کی سائیڈ پر موڑ کر آپ نے یہ دوری لگا لینا ہے اور اسی طرح ایک انگلی کا گیب دے کر آپ نے دوسری دوری بھی اس طرح سے لگا لینا ہے اس پٹی کو آپ پہلے اس طریقے سے تیار کر لیں اس کے بعد میں آپ کو باقی پروسس بتاؤں گی اچھا اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر پتے گوٹے کے جو پتے ملتے ہیں تین آپ نے اس طرح سے سیدھی رو میں لگانے اور پھر ایک آپ نے پھول بنانا ہے اس طریقے سے آپ نے اس پوری رو کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اچھا میں اس پر گلو گن یوز کر رہی ہوں ایس یو جال آپ کو پتہ ہے میں اپنے ہر گوٹے کا جو کام کرتی ہوں اس پر گل لگا سکتے لیکن جو فینسی دوپٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی پہنے جاتے ہیں اور زیادہ دھوے نہیں جاتے تو اور نیٹ کے دوپٹے کو پریس کرنے کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی تو اس وجہ سے آپ گلو گن آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ کا دوپٹہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پہلے تین لگانے اور پھر اس طرح سے ایک پھول لگانا اس طرح سے آپ نے ایک پوری رو کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں جو میں نے پیسز کٹ کے تھے ان کو اس طرح سے رکھوں گی کلر کمپنیشن آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں گلو گن سے آپ کے لئے بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اس کے لیچے آپ ہلکی ہلکی سی بیشا گلو لگا لیں تاکہ یہ جو پٹیاں ہیں نا یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے اس کے بعد آپ نے ان کی دونوں سیڈوں پر سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں دونوں سیڈوں پر سلائی لگائیں اس طرح سیدھی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور درمیان میں میں نے ان کے ساری گلو لگا کے ان کو چپکا لیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اچھا اب جو سلائی ہے نا اس کے اوپر میں ایک گھوٹا دوری اور لگا لوں گی اس سے میرا ڈیزائن بھی تھوڑا ہیوی ہو جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سلائی ہوگی وہ بھی چھپ جائے گی اچھا ابھی ہم نے اس سائیڈ پر کشنی کرنا اچھا میں نے جو ہے نا پھول لگائیں لیکن آپ پھول لگانے سے پہلے اس کی سائیڈ دوسری سائیڈ پر بھی دوری لگا لیجئے گا ٹھیک ہے میں پہلے پھول لگا رہی ہوں آپ جو ہیں پہلے دوری لگائیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا اچھا پھول اس طریقے سے آپ نے لینے گھوٹے کے اور اس طرح سارے جو ڈیزائن ہمارا بنا میں ان کے اوپر لگا لینے سمپل گلو گن جوز کرنی ہے آپ نے آپ کا دوپٹہ کبھی خراب نہیں ہوگا بس آپ نے اس کے اوپر اسری نہیں کرنی اور اس کو زیادہ آپ نے مشین میں نہیں دھونا اور یقین کرے کام والے جوڑے گھوٹے والے جوڑے کبھی بھی کوئی مشین میں نہیں دھوتا یہ تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے ہاتھ میں آپ دھویں اسری آپ زیادہ نہ کریں تو آپ کا دوپٹہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور بنانے میں بھی بہت آسان ہوتا اسری کسی گلو گن سے سارے پھول میں نے لگا لیئے اب جو درمیان ملی جگہ ہے اس کے اوپر میں یہ گول والے لگا لوں گی اچھا آپ چاہیں تو آپ پھولوں کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹری گھوٹے میں یہی پھول آتے ہیں اچھا اس کے بعد اب میں یہ گھوٹہ دوری لگا رہی ہوں دوسری سائیڈ پہ لگا کے دوسری سائیڈ پہ جو اسے لائی کی تھی وہ بھی چھپا لوں گی اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیوی گھوٹہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے دوپٹے کو زیادہ اچھا اور زیادہ ہیوی بنانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کرن لیس لگا لینا ہے اس کے اوپر رکھ کے سمپل اس کے نیچے رکھ کے اوپر سے میں سلائی لگا دوں گی پوری لیس ایک طرح سے تیار ہو جائے گی پٹی اور تیار ہونے کے بعد یہ دیکھیں ایکسٹرا ریڈ کپڑا میں نے کٹ کر لیا دوپٹے کو آپ نے فرنٹ سائٹ پر موڑنا ہے سمپل دونوں سائٹوں سے سلائی لگا کر کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس طرح سے جب یہ لیس اٹیچ ہو جائے گی یہ پٹی اٹیچ ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے پتیاں لگا لیں جیسے میں نے لگائی ہے اور پورے دوپٹے پر ایک ایک گول پھول لگا لیں آپ کا خوبصورت سا مہندی کا دوپٹہ تیار ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگے گا مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ